جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے وہ گستاخی رسول ہے وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ان کو تو پورا پورا قرآن پڑھ دے ان کو سمجھ نہیں آتی اب یہ امارہ تو گناہ نہیں ہے نا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب جیک توڑے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیگ دے خلاف بک بکا بند کرو ساڑے خلاف جو کچھ کر دے ہو ہے بند کرو اے ساڑے گاٹے نہ لگو جیشک رسول کوئی نہیں تے رب کوڑو منگو لیکن سوز صدیق علی از حق طلب عشق رسول دے نا سوز صدیق علی والا ہونا چاہینا صدیق علی والا سوز ہووے میدانیں ادہبیہ ہووے تے صدیق اکبر گل ہو کر جان کہ کیامت تک لوگ اینجی و اخدرہ ون بھائی گل ستیق اکبر کے کی تھی تے میدانیں ادہبیہ ہووے تے حضور فرمان علی ام ہو یا علی تے علی مرتضیٰ کا ونہ حضور کردن تے کٹ سکتی تو آڈیا لکھے ہو یا نہ علی نہیں مٹھا سکتا دعوے کرنا عشق رسول دے ہو رہے میں کہا کل اندر تیری قبر ہوتے لکھا سلام ہو ون تو سارے اندھے مو بند کے چلا گیاں جیڑے کہندے ہیں ہم بھی عشق رسول ہیں اکبال کہندہ عشق رسول وہ کا جس کے اندر سوز صدیق علی جاؤ انہیں جانا کی زندگی نو کرنا ہے ہسی سنو کی کرنا ہے نعرہ لاندھیں جے مو بھج جائے اور گل کی چاہی تھی اچھے بولو انہیں جانا انہیں جانا اور جانا اور جانا اور جانا اور جانا اور جانا شورِ تکبیر سے اور تھر تھراتی زمین انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا گلد ہے اتنی سانی گستاخِ رسول کی ایک سزا اے جدارہ جڑا لفظے نہ جدارہ انہیں جو بھی کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اور گستاخِ رسول کی ایک سزا اور گستاخِ رسول کی ایک سزا اور گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا چلے وہ توڑے چہر ہیں تو پتہ لگے حضرت محمد بن مسلمان جد وقعب بن اشرف انہوں قتل کرن گئے نا حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے آپ نے فرمایا نیچے آو جی اہتھیار لو تے کنکن دے دانیں دےو او دی زنانی بڑی دانا سی او دی زنانی انہوں نپ لیا انہیں کیا انہی اسماو ساو تن یکترو منہ دمو انہیں کیا جڑی تھلو آواز آئیے نا اے دے تو تا خون ٹپک رہا تو اڑے نعرے وچھ خون ٹپکے اے تو اڑے نعرہ نعرہ نہ کوئی سمجھے اتھو تو لے تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمان دے صدی آباد غلام نعرہ یوجہ لارہ حسن کے تے خون دیا ندیہ بہریا سے گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے مدینہ پاک جانا ہور باتیں آج کرنے ہور باتیں عمرے کرنے ہور باتیں چالیس نیدہ ختم کرنا ہور باتیں اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دیا شکسن ایک اللہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے اور دلے یار تک نہ پہنچے گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا دلے یار تو یہ تھا دلے یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے یہ ہے دلے یار حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں اور جو قتل کر کے آئیں گستاخانِ رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں فرماؤں تے جنے آ رہے ہوئے آہ جی ہوئے تے جنے آ رہے ہوئے یہ ہے دلے یار یہ ہے دلے یار اور رسول اللہ دی ریاست دا نہ لے کہ تُساں کی کھٹیا تُساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں اٹم بم نہیں ہے جن کے ہاتھ میں بھی زائل نہیں ہے تم مضمتیں نہ کرو تم اگلی بات کرو تم اگلی بات کرو برنوس سلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی این محمدو کم ادوو یانسرو کم وہ کہنے لگا بلاو اے محمدو کتن تو اڑی مدد کرن سلاہ دین ایوبی تک کے گل چلی گئی تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں تمہیں تمہارا یاد کرانے لگا ہوں یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہہ ہوئے ہیں وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں میں نے کہا بس ہو یہی قیمت تھی تمہاری کرو ندھائے لے دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں بحثیت خیرخواہی مسلمان دی خیرخواہی دی تیرے ناڑ گل کرن لگا اٹھو لے کے تھلے تک سارے انہوں اہمیں مار جانے ہیں آج صدیاں گزر گئیاں سلاودین ایوپی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا سلاودین ایوپی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا فوج دی طرفوں کوئی پنچن نہیں ملی سلاودین ایوپیو مرد مومنیں جیدے مرن کو با دو دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن چندہ کر کے مسلمانہ سلاودین ایوپی نو دفن کیتا ہے اقبال کا اندہ کنجھائے ہر دوالم را قلید اور تیغے ایوپیو نگاہے با یزید اقبال کا اندہ اتھو دے خزانے دیا چابیاں نہیں اگلے جہان دے خزانے دیا چابیاں بھی مسلمانہ دے حتہ میں چاہ سکتیان تو کرنا ضروریاں ایک صلاودین ایوپی دی تلوار ہوئے دے دوسرا با یزید مستامی دی نگاہ ہوئے میں تو اگل کرن لگا اے جملہ شاہ جی کیا این محمد اکم لیکن مزاج صلاودین دا یوپی دا ہوئے تا فیرو سمجھ دا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی جی گندے مزاج و من تے لبیق دے خلاب یہ سخت باتیں کرتے ہیں یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے او میں اکا امن دا درس دیندا جدو بلال کابی دی چھت تو تے چڑ جان جدو بلال لو کٹیاں جا رہے ہوئے پیرو بدر چاندہ حکم دیندہ پیرو او دت چاندہ حکم دیندہ پیرو خندہ کے چلے جاندہ پیرو مرائسیوے چلے جاندہ پیرو مستلک کے چلے جاندہ پیرو ہنینے چلے جاندہ پیرو تبو کے چلے جاندہ جدو بلال کابی دی چھت تو تے چڑ جائے پیرو میرے آقا فرما دن جاؤ آئے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن بوس دلو یہ دین نے پڑے آج تے ترجمانیاں نہ کرو دی ہندیاں آج ہی دین دی ترجمانی کی تھی صلاح دین ایوبی کی جملہ کیا جناب پوری ہیں پوری ہیں کتابہ لکھیں گیاں حضورت خلاف حضورت گھار دے فلمہ بڑھ گئی ہیں تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے تسی مڑ کے سعیدہ نو اندر کیتا تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جاسے آل ابنو حفظ آباد جیل شہید کیتا ایک کیا مطلب ہے ادالت لگنی کالے پانی آنے جیل آنے بھی آجان تے حفظ آباد جیل آنے بھی آجان ایک گالے کرنے آلی مولانا منیر نو مانی نو تسا شہید کیتا شیخ الادیس نو مفتی صدر دین آزورتا نو کالے پانی لے جان انگریز سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کیا جگل کیتی مولانا منیر نو مانی نو کینے شہید کیتا ایک جس تین آپ عدالت بیسی تل تل لے کھڑیا بھرنا پانچ ساو اکاسی اجری برنوس نے سلیبی جرنل نے یہ گال کیتی سلاودین ایوبی دو سال ستہ نہیں یہ ہے دلے یار کہ جنہ کوئی طاقت ہووے حضورتی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو بار ہو جان سلاودین ایوبی جنہ جدو نیدان دیسی ایویں دیوارنا ٹیک لیا کے سو جاندہ سی کہندہ سی میں تمہارو تو لمبی کرنگا جدو میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تا پھر دنیا نو دا سنگا اے او بنے جنہیں میرے آقا دے خلاف کل کی تی یہ دلے یار ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کیام بند تک تمہارے بھی نام ہوگے کیام بند تک اس دی قبر اتی فاتح پڑی جانی اس دی قبر تے نوجوان ناچ کے جانا ہے اس دی قبر نو پھلا ناڑ بھر دینا ہے کون کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں سلاودین ایوبی نو پھر اللہ تعالی نے فتح دیتی برنوس گرفتار ہو گیا سنو جا رہا یہ دلے یار ہے میں ملک شام کے حضور پانچ پانچ موزن کٹھے ہو کے صلاة والسلام علیکہ یار رسول اللہ پڑھ دے میں کوئی لنوں کنے لائے کہتا صلاة الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت اچھکیہ سی ہر موزن ازام سے پہلے الصلاة والسلام علیکہ یار رسول اللہ پڑھ دے اس سے واسطے ہو دی قبر تے جاندھو میں حاضری دیکھے نکڑے ہیں تھے لکھے ہو ایسی لا تخسبو ماتا شخص واحد بلقد عمل عالمین ماماتو اے حاضری دین آریا اے جملہ پڑھ کے جامی جاندھو صلاة الدین ایوبی دنیا تو کیا ایک بندہ نہیں مریا ساری امت مر گئی سی اس دن اے دلے یارے اے دلے یارے صلاة الدین ایوبی گریفتار کر لیا باقی سارے صلیبی جرنل اکرن لگا تو آنو مافی تو آنو مافی جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا عصوہ حسن امائے باز اپنا رہا تم ہی جا تم ہی جا تم ہی جا جہا تو برنس سامنے آیا تھے آپ دیکھا میں جو حقیقی شولے لکڑے فرمایا اے تو کیا سی انا محمدو کم او دوو انسورو کم اے تو کیا انہوں نے انجن کر رہے سی آپ نے ایک تلوار چکے نا فرمایا نا عمر انا انوبو الرسول اللہ فل اندسار الامت ہی سرطن سے جو دا 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 کی گل کی تھی فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نا عام آہاں میں آیا ہوں نا عام گل انج کرو پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبیان فاقتلو فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمایا رسول اللہ نے پھرنا اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھ دا دیا گلا تسی پڑھنا ہے انہوں وہ اپنے گھنٹے غلازت بھرے قانون دا جے پاپ بندے نا اقامت تک مسلمان اپنے اس معبوب دے فرمایا پاپ بندن تو جو میں پڑھنا من سب نبیان تسیہ کو کہنا ہے فاقتلو ایک فاقتلو تا انجاوے کہ انہوں نے اجراتی کسے گستا انہوں نے اندناوے آہ آہ جی اور من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان اور من سب نبیان او فاقتلو ہے انج کر کے نعرہ لاؤ شیر ہو من سب نبیان من سب نبیان فاقتلو نہیں فاقتلو ہو آہ خالی قتل کرنے تا نہیں انہوں نے اسنوں مارنے آہ آہ ہوتے 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 زرب لہنے آہ من سب نبیان فاقتلو ہو آہ فاقتلو ہو من سب نبیان فاقتلو ہو من سب نبیان فاقتلو ہو غلیز آج تو پاپندے نا تیتھے تا دودھ پیندہ بچہ بھی کہہ رہے من سب نبیان فاقتلو تینو پتہ ہی نہیں ساڑھی تاریخ کیا ہو جائیں آہ خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے بیٹو تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گھر تنا کٹانا ہو رہے من سب نبیان فاقتلو ہو من سب نبیان بس سلاو دین ایوبی فرمایا تو تا کیسی نہ رسول اللہ نے بلاو آہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے دیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل سلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کٹا کہ اس نے ہمارے آقوں مولا کے خلاف بات کی یہ دلے یار ہے یہ دلے یار ہے نعرہ باوے نہ لاؤ ریاست مدینہ دا دعوے باوے نہ کرو اس کی رسول دے کچھ بھی نہ کرو لیکن دلے یار دا خیال کرو دلے یار کا خیال یہی ہے کہ لاؤ جی شاہین آیا اور کدھر آیا گستاخان رسول دے خلاف آیا دشمنان اسلام دے خلاف آیا آیا بھائی شاہین آیا اے گوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دے امام بن جائے اور سپر پاکستان بن جائے تا پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے موسیقی